بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیوں پچھلے سال ہمارے سائنس دانوں نے گندم کی کچھ نئی ورائیٹی دی جن میں دلکش بھی شامل ہے اور سبحانی ورائیٹی بھی شامل ہے یہ دونوں ہی ورائیٹی بہت زبردست ہیں اس سال ہمارے کاشکار بھائیوں نے اسے اپنے فارم پہ اپنے رکبوں کے اوپر کاشت کیا اور یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ تقریباً ان ورائیٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ پانچ سے دس منفی اکڑ پیداوار زیادہ آئے گی دوسری ورائیٹی کی نسبت یعنی ہمارے وہ تمام کاشکار جو پچاس من پیداوار لیتے تھے وہ ان ورائیٹی کو کاشت کر کے پچپن سے ساٹھ من پیداوار اس سال لے رہے ہوں گے اور جو ساٹھ من پیداوار لیتے تھے وہ ان ورائیٹی کو کاشت کر کے پینس ہر سے ستر منفی اکڑ پیداوار لے رہے ہوں گے یعنی ہمارا کاشکار اگر صرف ورائیٹی تبدیل کر لے تو اپنی پانچ سے دس منفی اکڑ پیداوار کو بڑھا سکتا ہے کاشکار بھائی اس سال دلکش ورائیٹی اگر مثال لے لیں تو یہ تقریباً ہزاروں اکڑ رکبے کے اوپر کاش ہوئی ہے لیکن ہمارے تمام کاشکار بھائی جو ہیں وہ اس کا بیج نہیں رکھیں گے بیج نہیں بنائیں گے بلکہ بہت سے کاشکار بھائی جو ہیں بہت سے کاشکار دوست جو ہیں وہ اسے منڈی میں سیل کر دیں گے اور بائیس سو روپے یا جو بھی گندوں کا ریٹ ہے گورنمنٹ کا اس کے اوپر وہ سیل کر رہے ہوں گے جبکہ یہ ورائیٹی نہیں ہے اس طرح سے سیل کرنے کی ہمیں یہ چاہیے کہ جو نئی ورائیٹی جو ہم لے کے آ رہے ہیں اس کا ہم بیج بنائیں یعنی جو ورائیٹی کھانے کے لیے ہے اسے کھانے کے طور پر استعمال کریں اور جو لگانے کے لیے ہے اسے لگانے کے طور پر استعمال کریں کھانے والی کو اگلے سال لگائیں نہ اور لگانے والی کو اس سال ہم کھائے نہ اسی گو پر آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہم بیل کے بٹن کو دبا دیں ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کبھی جب یہ فائنل ہے کہ اگلے سال ہم نے دلکشیہ سبحانی ورائیٹی ہی کاش کرنی ہے کیونکہ ان ورائیٹی کی جو پیداوار ہے وہ دوسری تمام ورائیٹی سے زیادہ ہے تو ہمیں ہی چاہیے کہ اس سال ہم اس کا بیج بنا لیں اب آپ نے اگر ورائیٹی کاشت یہ والی نہیں کی اور آپ نے کوئی پرانی ورائیٹی کاشت کی ہوئی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے علاقے کے اندر آپ کے گاؤں کے اندر کسی بھی کاشت کار نے اگر یہ دو ورائیٹی کاشت کی ہوئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان سے رابطہ کرنا ہے ان سے اپنی گندم کا تبادلہ کر لینا ہے کیونکہ ہمارے کاشت کار جنہوں نے بیج بنانا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو آپ کو نہیں دیں گے لیکن جن لوگوں نے اسے بائیس سور پر یا گندم کا جو بھی سرکاری ریٹ ہے اس کو پر اسے سیل آؤٹ کرنا ہے اسے فروخت کرنا ہے تو وہ آپ کو بڑی ہی بہ آسانی آپ کی گندم کے بدلے میں گندم دے کے آپ کو اپنی وہ آپ کی جو ورائیٹی ہے وہ دے دیں گے آپ اس کا بیج رکھ سکتے ہیں اگلے سال بیج کے طور پر اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ ایسے تمام کاشت کار جنہوں نے اس سال دلکش یا سبحانی ورائیٹی کاشت کی ہوئی ہے تو وہ آپ سے کیوں دانوں کا تبادلہ کریں گے آپ کو دانوں کے بدلے میں دانیں کیوں دیں گے بالکل نہیں دینے چاہیے لیکن یہی گندم جس کا ریٹ اس وقت بائیس سو روپے ہے چھ مینے کے بعد آپ کو گورمٹ دے رہی ہو یا پرائیوٹ کمپنیاں آپ کو بیج دے رہی ہو یہی گندم جو آپ کو دیں گے وہ 32, 35 یا جو بھی ریٹ ہوگا تقریباً ہزار روپے فی من کے زیادہ لیں گے آپ سے تب آپ کو بیج دے رہے ہوں گے تو کاشتر بیج کا رکھنا بہت ضروری ہے آپ کا معاہدہ کسی بھی طرح سے ہو 40 کلو گرام دانوں کے بدلے میں آپ انہیں 45 کلو گرام دانوں کی آفر بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی بیجنس مارڈل آپ بنا سکتے ہیں لیکن دلکش ورائیٹی کا یا سبحانی ورائیٹی کا بیج رکھنا بہت ضروری ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگلے سال مارکٹ میں 1500 اگر زیادہ ریٹ بھی لگتا ہے تو ہم بیج لے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل آپ لے سکتے ہیں آپ کے بعد بہت زیادہ پیسے ہوں گے لیکن اگلے سال جب آپ مارکٹ میں جا رہے ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو دلکش ورائیٹی مل جائے گی یا سبحانی ورائیٹی مل جائے گی تو اس وقت آپ کے علاقے کے اندر اگر یہ بیج لگا ہوا ہے گندم لگی ہوئی ہے تو آپ ان سے تبادلہ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی ریٹ کے اوپر لے سکتے ہیں اپنے ہمسائے کارسٹکار کا تھوڑا فائدہ کر دیں تھوڑے زیادہ دانے دے کے یا اسے پیسے دے کے بنیس وقت اس کے کہ سال بعد آپ مختلف کمپنیوں کو امیر کر رہے ہوں اگلے سال بھی آپ بیج مارکٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ دس اکڑ کے کارسٹکار ہیں تو آپ کے دس پندرہ ہزار زیادہ ہو جائیں گے لیکن دس پندرہ ہزار سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ اگلے سال اگر آپ دلکش ورائیٹی یا سبحانی ورائیٹی یا نئی ورائیٹی اس طرح کی اچھی پیداوار دینے والی آپ کارسٹک نہ کر سکے تو آپ کا پانچ سے دس منفی اکڑ پیداوار کا نقصان ہوگا اور یہ پھر نقصان کافی زیادہ بڑھ جائے گا ویڈیو اس وقت بنانے کا مقصد ہی ہے کہ اس وقت آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے ہمسائے سے اپنے دوست سے اس ورائیٹی کو ایکچینج تبادلہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ